الحمدللہ رب العالمین و السلام و السلام و علی سید الانبیاء و المرسلین و علی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ سمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفقہ و نفسی رب شرح لصدری و اسلل امری و حلال ابدتن من لسادی یفقہ قولی عزیزہ نگرامی اللہ عزیزہ و جللہ نے دین اسلام کو تمام دنیا کے مذاہب اور تمام دینوں پر غالب رکھا ہے سورہ توبہ میں بھی یہ اشاد ہوا اور سورہ سب کے اندر بھی یہ اشاد ہوتا ہے کہ ہوا اللہ ارسل رسولہ بالہودہ ہے اللہ عزیزہ و جلل کی ذات جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ منعوذ فرمایا تاکہ تمام عدیان پر دین اسلام کو غالب کر دیں اور اگر یہ دین اسلام کا غلبیت جو ہے مشرقوں کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے کیونکہ دین اسلام جو ہے بھلند ہونے کے لئے آیا ہے دین اسلام جو ہے غالب ہونے کے لئے آیا ہے تاکہ وہ ظاہر کر دیں تمام عدیان پر اپنے دین کو غالب کر دیں اگر کافروں کو مشرقوں کو برا لگتا ہے تو برا لگتا ہے یاد رکھیں اس بات کو کہ دین اسلام کے احکامات کے اندر اس کے قوانین میں اس کے احکامات کے اندر کوئی رد و بدل کا اختیار نہیں رکھتا صرف اللہ عز و جللہ کی ذات کے علاوہ ایمان بخار رحمہ اللہ صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کتاب المناقب کے اندر حدیث کا نمبر تین سات تین تین کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صاحب کے دور میں ایک خاتون نے چوری کر لیا اور لوگوں نے یہ کہا کہ وہ خاتون جو ہے بڑے شریف خاندان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اب چونکہ قرآن کا حکم یہی ہے حدیث کا حکم یہی ہے کہ چور مرد ہو کہ چور نہیں عورت ہو ان کے تو ہاتھ کاتے جائیں گے تو لہٰذا یہ لوگوں نے کہا کہ نبیل اسلام کے پاس کسی سفارشی کو بنا کر بھیجا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مو بولے بیٹے ان کو جو ہے سفارشی بنا کر بھیجا گیا اور کہا گیا کہ آپ اللہ کے رسول کے پاس جائیں اور نبیل اسلام سے سفارش کریں اس عورت کے بارے میں وہ سیابی رسول نبیل اسلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے سفارش کرتے ہیں اس عورت کے بارے میں کیونکہ بڑا خاندار اس کا شریف ہے آپ اس کو معاف کر دیں اس پر حد نافذ نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اگر چوری کرتے تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا اس سے معنی کیا ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سید برہ ہے کہ وہ ایسا کام کرے آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی چہیت ہی تھی لیکن ان کے اوپر مصحاب دے کر یہ بتایا گیا کہ شریعت کے اندر جو حدود نافذ ہو گئے ہیں اس کے ترمین اللہ کے علاوہ نبی کبھی کام نہیں ہے تو لہٰذا آج کے دور کے اندر ہمارے سامنے اللہ عز و جلہ کے احکرمات کی ترمیم سامنے ہا رہی ہے کہ کوئی کیا ترمیم کر رہا ہے کوئی کیا ترمیم کر رہا ہے کوئی کونسا ترمیم جاری کر رہا ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک حانون کو پاس کیا گیا کہ اٹھارہ سال کے عمر سے کم شخص پر اسلام پیش نہیں کیا جائے گا اور اس نے میڈیا میں بھی شہر مچا ہوا ہے اور میرے بہت سارے دوستوں نے اور بہت سارے شاگردوں نے یہ کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے اس قانون کو بدلا جا رہا ہے اللہ کی قسم جو اللہ عز و جلہ کے قانون کو تبدیل کرتا ہے وہ ظالم ہے وہ اللہ عز و جلہ سے محبت کی دلیل نہیں دیتا اللہ تبارکو تعالیٰ نے اس کی شار کریمی دیکھے کہ اس نے اپنے دین کے اندر کسی بھی عمر کی قید نہیں لگا ہے ہر عمر والے کو آپ دین اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں اس کی سب سے بڑی دلیل ہمارے اور آپ کے امیر المومنین ہمارے سر کے تاج سیدنا امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے کہ آپ پہلے وہ بچے تھے کہ جو چھوٹی عمر کے اندر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مسلمان ہوئے سیدنا امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ فعل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت دینا اس مسئلے کے اوپر درانت کرتا ہے کہ چھوٹے بچے پر اسلام پیش کیا جا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ غری کے رحمت فرمائے امام بخاری رحمت اللہ پر آپ کی قبر کو اللہ تعالیٰ منبر فرمائے آپ نے بائے طور پر صحیح بخاری کے اندر یہ واضح کر دیا کہ بچے پر اسلام کیسے پیش کیا جائے اور آپ نے اس کے تحت دو حدیثوں کا ذکر فرمایا یہ نے دو حدیثوں سے اثران لیا ایک ابن سیاد کی روایت سے ابن سیاد جو ہے دجال کا چھوٹا بھائی تھا چھوٹے بھائی سے مراد یہ چھوٹا دجال لیکن رسول اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی حالانکہ وہ چھوٹی بھائی تھا اس پر بھی اللہ کے نبی تعالیٰ نے دین پیش کیا تو ہمارے جو دل پاس کرنے والے جو قانون ہیں یہ قانون ساز جو ہیں ان کو تھوڑا سے غور کرنا چاہیے اسلام تو ان غیر مسلموں کی کتنی حیثیت دے رہا ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ دجال جیسے شخص پر اسلام پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا اور ترغیب دے دی گئی تو کیا آپ ایسے لوگوں کو کیا کوئی گنتی بھی نہیں لاتے اسلام تو ہمدر بھی دے رہا ہے اسلام تو بھائی چارہ اس حوالے سے سکھا رہا ہے کہ وہ لوگ جہنم میں جننے والے نہ بن جائے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ جہنم کی آگ ان کو لپیٹ لے تو اللہ کے حصول عظم نے اس شخص کو جو دجال لما صفت کا تھا اس کو جب دین پیش کیا تو یہ جو کافر لوگ ہیں جو اسلام کو خبول نہیں کر رہے ہیں یا ان تک اسلام پیش نہیں کیا گیا تو ان پر تو پیش کرنا واجب ہے ہم پر تو کیا ہمارے حکومتی صدا کے لوگ اس بیر کو پاس کرنے ہوئے لوگ یہ تو آپ بہتام لگا رہے ہیں یہ تو آپ انزام لگا رہے ہیں ان ہندو لوگوں کے اوپر جو بھی مسلمان قبول نہیں کیا انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ان غیر مسلموں پر جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا حتیٰ کہ اسلام ان کو عزت دے رہا ہے اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو جہنم کی آنکھ سے بچا لیا جائے نبی رسول صاحب نے ابن سویات پر اسلام پیش کیا اور دوسری بلیل یہ ہے کہ یہودی کا ایک بچہ تھا رسول اللہ صاحب اس کی عیادت کیلئے گئے آپ صاحب اس کے سر کے پاس بیٹھے اور آپ نے اس کو فرمایا کہ تم مسلمان ہو جا بچہ ہے وہ تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور اس کے باپ نے سر ہلایا کہ نبی رسول صاحب کی بات مان لے اسلام قبول کر لیا رسول اللہ نے فرمایا الحمدللہ اللہ اللہ تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے جس نے انقضو من النر جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے بات چلتا ہے کہ بچے پر اسلام قبول اسلام پیش کیا جا سکتا ہے کوئی پابندی نہیں ہے کیونکہ اسلام تمام عدیان پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے محلوب ہونے کے لیے نہیں ازانی گرامی ہوش کیجئے اب بھی ہوش کے ناکن لیجئے دینی تعلیم سے اپنے اولادوں کو عراستہ کیجئے اپنے آپ کو دینی تعلیم سے عراستہ کیجئے یہ مبارک دین اللہ عزوجلہ تک قرآن و حدیث کی صورت میں مہتبہ دین ہے یہ پھولوں سے بھی زیادہ مہتبہ دین ہے یہ جنت سے بھی زیادہ قیمتی دین ہے اللہ کی قسم اس دین کا علم حاصل کریں اور اپنے حکمرانوں کے لئے دعائیں کریں اللہ پاک ان حکمرانوں کو ہدایت دے اللہ پاک ان حکمرانوں کو بھی جہنم کی حق سے بچا دے اللہ عزوجلہ تمام عیدوں کو جہنم سے بچائے اللہ عزوجل تمام عیسائیوں کو تمام یہودیوں کو اور تمام غیر مسلموں کو جہنم سے حق سے بچائیں ان پر اسلام پیش کرنا عین سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جو اس پر اسلام پیش کرنے کی پابندی لگائے گا وہ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہے